نماز خرب دوستو آج ہم بات کریں گے 12 سرکار ادینیم 19 ..Niss کے بارے میں اس ادینیم کی پسستہوں کے بارے میں پہلے ہم بات کرتے ہیں ادینیم کی جو پہلی پسستہ ہے وہ ہے کہ اس ادینیم میں کیندر اور راجیوں کے بیچ جو سکتی ہیں کارے کرنے کی یا پھر بدھی بنانے کی ان کے بیچ بڑھوارا کیا گیا ہے جس سے کیندر اپنے دائرے میں اور راج اپنے دائرے میں بدھی بنا سکے جس سے جدی ہم بات کریں آج کے سمیدان کے بارے میں تو آج کے جو سمبیدان ہے اس میں کیدر سوچی سنگ سوچی اور سمبرتی سوچی تینوں کا اولیک ملتا ہے تو اس سمیں بھی کیا کیا 1919 کے ادینیم میں جو پریٹس گورورمنٹ تھی انہوں نے کہ آپ کو دو سوچیوں میں بانٹ دیا گیا ایک تو کیدر سوچی اور ایک پرانتی سوچی ان دونوں سوچی کے علاوہ جو بج گئی تھی سمبرتی سوچی تو اس کا جو اولیک ہے وہ اس ادینیم میں دیا گیا تھا کہ سمبرتی سوچی کو کام کرنے کا جو ادھیکار ہیں وہ کس ادینیم کے تحت پرابت ہوئے تھے 1919 کے کیونکہ ہمارے آج کا جو سمبیدان ہے ہمارے پاس اس میں بھی سمبرتی سوچی کا اولیک کیا گیا ہے اور جس میں کارے کرنے کا جو ادھیکار ہے وہ کیندر ایوم راجیوں دونوں کو دیا گیا ہے لیکن اپنے اپنے دائرے میں رکھے کار کا ڈھانچہ کیندری اور ایکات میں ہی بنا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سرکار انہوں نے سکتیوں کا بھیباجان تو کر دیا ہے کہ آپ کو ایک تو راجی سوچی دے دی ہے اور ایک سنگ سوچی دے دی ہے مطلب ایک تو آپ کو کیندری سوچی اور پرانتی بھیسیوں پر آپ کو بڑھوارا تو کر دیا بھیسیوں کا لیکن ان بھیسیوں کی جو چرچہ تھی صدن میں وہ پہلے منجوری تو مل گئی ان بھیسیوں پر کام کرنے کے لیے بٹ آپ کو یہ دی ان بھیسیوں پر کام کرنا ہے تو پہلے کس کی منجوری چاہیے گورنر کی صلاح پر کام کرتا تھا تو اس لیے جو سکتی دیتے ہوئے بھی نہ دیئے کہنے کا مطلب جو ایک چھتر راج تھا بریٹیس گورنمنٹ کا وہ ہی چلتا آ رہا ہے مطلب سینٹر گورنمنٹ کی ہی چلے گی اس میں بھی تو اس لیے بولا گیا ہے کہ ایک آتمک راج جدی ہم اس کے سیکنڈ پوائنٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں کیا ہوا کہ پرانتی جو بھیسیت ہیں ان کو پناہ دو بھاگوں میں بانٹ دیا گیا ان دو بھاگوں میں ایک آرکچت اور دوسرا ہستاندرد جدی ہم ہستاندری بھیسیوں کے بات کریں تو اس میں کیا بولا گیا ہے کہ ہستاندری بھیسیوں پر گورنر کا ساسن ہوتا ہے ہستاندری بھیسیوں پر کس کا ساسن ہوگا گورنر کا جس میں کرسی ہوگا یا اس طرح کے بہت سے چیزیں ہوں گی ٹیکس ایسیزن ہوگا جو بیدان پریشت کے پرتی اتردائی تھے چیکے دوسری اور آرکچت بھیسیوں میں اس پر بھی کس کا گورنر کیا کرے گا کارپالی کا جو پریشت ہوتی ہے اس کی سہیتہ سے ساسن کرے گا لیکن کارپالی کا جو لیڈر ہے گورنر یعنی گورنر پرمیسن دے گا تب ہی کارپالی کا اس کام کو کرے گی جو کارپالی کا پریشت ہے وہ کیا کرے گی اس پر کام نہیں کرے گی تو کہنے کا مطلب کیا ہے آنتیتہ پاور کس کو ہے گورنر کو تو جو بیتیے یا پھر جو ڈیبلپمنٹ سمبندی جو بھی کام کرنا ہے کسی بھی مندری کو یا کسی بھی جو منسٹرز ہیں اس سمیے کے ان کو تو آنتیتہ وہ کس پر ڈیپنڈنٹ رہیں گے آرتھک روپ سے گورنر پر تو گورنر کے پاس جو بھی بیتیے سکتیے تھی وہ کس کے پاس تھی گورنر کے پاس تو اس لیے بولا گیا کہ آپ نے یہ جو کانون ہے وہ دویت ساسن جو بیوستہ ہے اس کو پیدا کرتا ہے یا پھر اس کو جنوے دیتا ہے یہاں سے ایک نئی پدیتی شروع ہوتی ہے دویت ساسن پدیتی بول سکتے ہم کہ یہ کافی حد تک اس اپل رہی تھی کیونکہ یہ مقروب سے آٹھ پرانت جو تھے اس سمیے کے ان میں اس طرح کا جو دویت ساسن ہے وہ لاغو کیا گیا تھا جس کو ہم گورنر پرانت کے نام سے بھی جانے دے جاتے ہیں یہ ایمپورٹنٹ فیکٹ ہے اگلے پانٹ کے یہ دی ہم بات کریں اس نے سمپردائی آدار برسک کو بھارتی عیسائیوں آنگل بھارتیوں اور یوروپیوں کے لیے ایک پرتک نرباچن آیوک کا گٹن کیا گیا یہ دی ایسا بولا جائے کہ پرتک نرباچن آیوک کا گٹن کس ادینیم کی تحت کیا گیا تھا تو تو ہم سیدھا بتا سکتے ہیں انیس سو نو کے تحت بٹ انیس سو نو میں صرف ہندو اور مسلم کر کے تھا لیکن اب کیا ہوا اب اس کا ایکسپنسن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اب ہندو مسلم کے ساتھ سکھ بھارتی عیسائیوں آنگل بھارتی اور یوروپیوں کے لیے بھی پرتک نرباچن آیوک کا گٹن کیا گیا تھا اس میں آگے دی ہم بات کریں اس میں تو اس قانون میں جو چھتا پوائنٹ ہے اس قانون نے سمپتی کر یا سکچہ کے آدار پر جو سیمیت سنکیہ میں لوگ متعدیکار کرتے تھے ان کو اب عدیکار پردان کر دیا گیا سادو پوائنٹ کی دی ہم بات کریں اس قانون نے لندن میں بھارت کے جو اچھا یکت کے کاریالے کا سرجن کیا ابھی تک کیا تھا صرف بھارت سچیب جو تھا وہ بھارت کی سبھی جانکاریاں جو بریٹیس گورنمنٹ تھی یا کراؤن تھا ان کو پروائیڈ کرتا تھا لیکن اب کیا ہوا جو بھارت سچیب کے ساتھ جو اچھا یکتو ہیں تو دو لوگ ہوگے اب دونوں کا کام کو بڑھ بارا بھی کر دیا گیا تو بھارت کے ہائی کمیشن آج بھی ہم بھارت جو بھارت کا ہائی کمیشن یا ایمبیسی ہے جو بریٹین میں اس کو ہائی کمیشن بولتے اس کو ایمبیسی نہیں بولتے تو وہ وہی ریجن سے آج بھی ہائی کمیشن کے نام کو لے کے چل رہے تو بھارت سچیب اور جو اچھا یکتو ہیں ان دونوں کے بیچ میں کاموں کا بڑوارہ کر دیا گیا کس ادینیم کے تحت آگے ہم بات کریں اس سے ایک لوگ سیوہ آیوک کا گٹن کیا گیا مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے لی آیوک کی سپاریس پر 1919 کے ادینیم کے تحت ایک لوگ سیوہ آیوک کا گٹن کیا گیا جو 1926 میں بنا دیا گیا تھا ایسا اس لیے کیا گیا کیونکہ بھارت اس سمیے جو بدھیارتی تھے ان کا لندن میں جا کے ایکزام دینا possible نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے demand کی تھی ہمارے لیے جو ایکزام سینٹر ہے وہ یہ انڈیا میں بنائی جائے تو جو پہلی پرکچہ کنڈکٹ کی گئی تھی اس ایکٹ کو دیکھتی ہوئے ہمیں کہیں نہیں لگتا کہ سرکار بدان منڈل کے پرتی اتردائی ہے کیونکہ سرکار مک روپ سے کس پرتی اتردائی تھی گورنر کے نہ بدان منڈل کی پرتی اتردائی ہوتی تو بدان منڈل کس کے دورہ چنہ ہوا ہوتا جنتا کے جنتا کی یہ تو آپ کو پتہ ہوتا مانٹ تگی کون تھے اور چیم سپورٹ کون تھے مانٹ تگو جو گوشنا ہے اس میں 20 اگست 1917 میں انہوں نے بولا تھا کہ ہم ایسا ادینیم لائیں جس میں بھارتیوں کو ایک جمعیدار سرکار پروائیڈ کریں گے مانٹ تگو چیم سپورٹ رکھا گیا ٹھیک ہے لیکن انہوں نے جمعیدار سرکار کہیں سے کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی ہمیں اس طرح کے ادینیم میں یدی ہم اس کے دوسری خامی کی بات کریں تو جو پرانتی ہے جو بسے تھے یدی ہمیں ان پر کوئی بحث کرنا ہے یا کانون بنانا ہے تو ہمیں کس پرمیشن چاہیے تھی گوورنر کی جو کہیں سے نہیں لگتا کہ بیدان منڈل ایک ستندر نکائی تھا اس سمیں جب ستندر نکائی کی بحث مانگ کی تھی بحث تو ہو کانون نہ ہمیں رج سبا پتی کی پرمیشن کی جروت ہوتی ہے اور ہم بات کریں کیندری بیدان منڈل کی تو کیندری بیدان منڈل اس لئے سروچ تھا کیونکہ وہ راج سوچی کے ساتھ سنگ سوچی سمبرت سوچی سبی سوچی پر کانون بنا سکتا تھا اس لئے تو اس کو ایکاتمق ساسن بولا گیا اس ادینیم کو یہ سرپ ایکاتمق ساسن کو درس آتا ہے جو کی کیندری کے روپ میں ہے اس سنگی ساسن کو نہیں درس آتا یہ ایک سب سے بڑی خامی ہے ادینیم کی اگلا پوئنٹ ہم دیکھتے اگلے پوئنٹ دویت ساسن دویت ساسن کی اس ادینیم میں سنگل پنا کی گئی تھی وہ پوری طریقے سے فیال ہوئی کیوں یدھی کوئی منتری کسی بل کو بدان منتر میں پاس کروا لیتا ہے تو اس کو implement کرنے کے لئے کچھ بٹی سائتہ کی آوشکت ہوتی ہے تو اس بٹی سائتہ کو پرابت کرنے کے لئے اس کو گورنر کے پاس جانا پڑتا ہے اور پھر گورنر دے یا نہ دے وہ بات کی بات ہے تو جو بٹی سکتیاں ہیں وہ ساری کس کو سوپ دی گئی اس ادینیم میں گورنر کو ایسے میں منتری کے پاس بھی جو policies بنا کے اس کو implement کرنے کے لئے کوئی بھی اپنے پاس ہتھیار نہیں تھا یہ بھی ایک بہت بڑی کمی تھی اس ادینیم کے